اس ویرانے میں ایک بڑی ہی وجاہت بڑی ہی بشاشت بڑے ہی ایک نورانی چہرے والے نوجوان کو زندگی کی آخری سانسوں پہ دیکھتا ہے ایک ہی واقعہ ہے اس کی تین جاہتیں ہیں بات ذرا طویل ہے گوھر سے سنیں گے تو یہ کڑی سے کڑی ملتے ہوئے بات میری اختتام کو پہنچے گی اللہ کرے کہ میں بھی اس سے اپنی ذات کے لیے نصیحت پکڑنے والا بن جاؤں اس نوجوان نورانی چہرے والے نوجوان کی زندگی کے آخری لمحات محسوس ہو رہے ہیں بہت ہی پیارا چہرہ نورِ الہی چہرے پہ موجزن چمکدار مثلِ آفتاب چہرہ لیے وہ نوجوان زمین پہ لیٹا ہوا ہے کوئی نرم و گداز بستر نہیں ویران جگہ ہے زمین کا بچھونہ ہے اینٹ کا تکیہ ہے ابو عامر جب اس نوجوان کے پاس پہنچا ابو عامر نے جب اس کو سنا دیکھا تو اس کی حالت اور قیفیت دیکھ کے ابو عامر کی اپنی آنکھوں میں آنسو آ گئے موسیقا موسیقا موسیقی 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 ہاتھ لگایا اٹھانے کے لئے ہاتھ بڑھایا تو نوجوان نے اپنی آنکھوں کے ساتھ انکار کی صورت میں اشارہ کیا کہ میرے سر کو اپنی گود میں نہ رکھو اس کے بعد ابو عمر اس کے پاس بیٹھے ہیں تھوڑا وقت گزرا وہ نوجوان کہنے لگا ہے ابو عمر میرا اب آخری وقت ہے میں دنیا سے جانے لگا ہوں میری تین وسیعتیں ہیں اپنے پاس محفوظ کر لو ابو عمر نے کہا بولیے ابو اس نوجوان نے کہا میں مر جاؤں تو مجھے انہی کپڑوں میں دفن کر دینا مر جاؤں تو مجھے انہی کپڑوں میں دفن کر دینا ابو عمر ایک بار ایک دام تل ملا اٹھے کہا کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میری اتنی بھی حیثیت نہیں کہ میں تجھے نیا کفن دے سکوں اب اس نوجوان نے جو بات کی یہ پلے باندھنے والی ہے اس نوجوان نے کہا اے ابو عمر میرے نزدیک نئے کپڑوں کی ضرورت مردہ لوگوں سے زیادہ زندہ لوگوں کو ہے کفن کا انکار نہیں ستھرہ کفن دینا انکار نہیں لیکن میرے اور آپ کے لئے لمحہ فکریہ ہے یا مرنے کے بعد ہی کسی کے قدر کیوں کی جائے مرنے کے بعد ہی کسی کو سر پہ کیوں مٹھایا جائے میں اکثر دیکھتا ہوں کئی ایسے حباب ہیں جن کے ساتھ تعلق ان کے والدین کے مرنے سے پہلے بھی تھا ان کے والدین کی فوتکی پہ بھی جانا ہوا ان کے پاس کل خانی پہ بھی جانا ہوا یار اپنی زندگی میں وہی بابا جو مر گیا اس نے ساری عمر تیرے گھر کے گیراج میں گزار دی اس نے ساری عمر تیرے گھر کے ساتھ والے ہاتھے میں گزار دی ساری عمر تیری بیگم اس کو یہ کہتے بابے کو زنیا سے ٹور دیا کہ بابا کھنگیا نہ کر میرے بچے تنگ ہوتے ہیں ساری عمر اس بوڑے بیچارے نے تیرے گھر کی ڈیوڑی میں گزار دی ہے اب جب مر گیا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ دو دو چار چار پانچ پنچ مند زیب لانے کا فائدہ کوئی نہیں بیس بیس دے کے چڑھانے کا فائدہ کوئی نہیں یہ تُو دے کے تو اس لیے چڑھا رہا ہے کہ برادری میں تیری ناک نہیں رہتی یہ لنگر چکر تو اس لیے پکا رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے فنا کا اببا مر گیا اس نے روٹی چاجی کی نہیں کی کوئی فائدہ نہیں پھر میں کہہ رہا ہوں انکار نہیں کھانا بنانے سے انکار نہیں یہ سیب اور ختم شریف میں سمان لاکہ رکھنے سے انکار نہیں صرف ایک لمحہ فکریہ ہے کہ وہی تیرا والد وہی تیرا باپ وہی تیرا دادا جو ساری عمر کراہتے کراہتے چلا گیا اے کاش یہ جو تین چار پانٹ من سیب تو اب ختم میں لاکہ رکھ رہا ہے کاش کبھی رات کے وقت ایک دانہ سیب کا اپنے باپ کو لاکے خوشی کے ساتھ دیا ہوتا اس کا سینہ خوشی کے ساتھ کتنا چوڑا ہو جاتا اس کے دل میں کتنی ٹھنڈک آ جاتی تیرے دل سے اس کے دل سے شاید تیرے لئے دعا نکل جیتے جی قدر کیجئے اپنے والدین کا جیتے جی سہارا بنیے یہ نہ ہو کہ ہمارے والدین ارمان لیے اپنے سینے میں ارمان دفن کیے دنیا سے چلے جائیں خدا کی قسم کوئی فائدہ نہیں عبادتیں کیے جائیں ریاضتیں کیے جائیں اگر والدین ہی ناراض ہیں اگر باپ ہی ناراض ہے میں کہا کرتا ہوں کسی بابے کسی پیر کے پاس جانے کی لوڑ ہی نہیں رب تعالیٰ نے تمہیں تمہارے گھر میں بڑے بڑے پیر دیئے ہیں صبح اٹھ اپنے باپ کا چیرہ خوشی کے ساتھ دیکھ اپنے باپ کے چیرے کو دیکھ کے مسکرہ زیارت کر تجھے بیت اللہ کی چوکھڑ کو چومنے کا سواب دیا جائے گا صبح صبح اٹھ اپنی ماں کے قدم چوم اپنی ماں کی دست بوسی کر قدموں کو چوم تجھے جنت کی چوکھڑ کو چومنے کا سواب دیا جائے گا کیوں معروم ہو کیوں بابوں کو پیچھے بھاگتے ہو پھر بات وہی ہے پیروں کا انکار نہیں بابوں کا انکار نہیں جو صحیح شرعی پیر ہیں لیکن یار جو گھر میں رب تعالیٰ تجھے نعمت دی ہے اس سے تو استفادہ کر میں آپ سے کہتا ہوں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے بتائیے باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بتاؤ رب کی بارگاہ سے رد کی جائے گی پہلی دفعہ سننے یہ بات باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کی صورت میں رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے تو خدا کی قسم رب تعالیٰ باپ کے اٹھو ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں موڑتا جب تیرے باپ کے ہاتھ تیرے حق میں اٹھتے ہیں تو خالی نہیں موڑے جاتے پھر باپ کو ناراض کیوں کرتا ہے جب تیرے باپ کے دل سے تیرے لیے تھنڈی میٹھی سونی ستھری دعا نہیں نکلے گی تو پھر تیرے حق میں بابوں کی دعا بھی کچھ نہیں کرے گی پھر تیرے حق میں بڑے سے بڑے پیر کی دعا بھی کچھ نہیں کرے گی اپنے باپ کو راضی کیجئے اپنے والدین کو راضی کر لیجئے اگر دنیا میں آسودگی چاہتے ہیں اگر آخرت میں آسانی چاہتے ہیں تو والدین کو راضی کیجئے خیر بات کہاں سے نکلی اس نوجوان نے کہا اے ابو عامر نئے کپڑوں کی ضرورت مردوں سے زیادہ زندوں کو ہے اور ویسے بھی میں نے ساری عمر اسی لباس میں گزاری ہے اسی سوٹ میں گزاری ہے تو اب مرتے ہوئے مجھے نئے لباس کی حاجت نہیں ہے مرتے ہوئے مرتے وقت مجھے نئے لباس کی طلب نہیں ہے دوسری بات اس نوجوان نے کہا کہ میری زمبیل زمبیل کہتے ہیں یہ کاسا نہیں ہوتا بیکاریوں کے پاس اکثر ویسے زمبیل جو بڑے قدو شریف کو خوش کر کے بنائی جاتی ہے چمڑے سے بھی بنا لی جاتی ہے کاسا کہا کہ یہ میری زمبیل اور میری تہبند جو گور کن ہوگا جو قبر کھو دے گا قبر بنائے گا اس کو معافظے کے طور پر دے دینا اور تیسری بات اس نے اپنی انگوٹھی انگوشتری اتاری ابو آمر کو دیتے ہوئے کہا ہے ابو آمر یہ میری انگوشتری اور میرا مصحف شریف قرآن پاک کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے دفن کر لے تو میری یہ انگوشتری خلیفہ وقت امیر المؤمنین حارون الرشید تک پہنچا دینا اور یاد رکھنا نوجوان نے مرد وقت کیا کہا یاد رکھنا میری یہ امانت تو خود امیر المؤمنین تک پہنچانا بنفس نفیس جا کے حارون الرشید کو میری یہ امانتیں تجھے سونپنی ہیں اتنی بات کی نوجوان کی آواز نحیف ہو گئی اس نے آنکھیں موند لیں تھوڑی دیر بعد اس نے اپنی جان شینی جان آفرین کے سپرد کر دی سر لٹک گیا ابو عامر نے غسل کا انتظام کیا اس کو دفن کیا اب دفن کرتے ہوئے ابو عامر کے دل میں اس نوجوان کے ساتھ سابقہ ملاقاتیں یاد آ رہی تھی اور ابو عامر کی دل کی قیفیت زیر و زبر ہو رہی تھی روئے جا رہا ہے داڑی آنسوں سے تر ہو گئی معاملہ کیا ہے وہی ابو عامر جو شہزادہ کو دفن کر رہا ہے ایک دن بسرہ کے بازار میں گئے اپنے گھر کی ٹوٹی پھوٹی دیوار کی مرمت کے لیے مزدور تلاش کرنے نکلے جب مزدوروں کی جگہ میں پہنچے سب مزدوروں کو دیکھا تو اس ابو عامر کو ایک جوان لبھا گیا اس کے دل کو بھا گیا ابو عامر از خود اس کے طرف کھینچتا ہوا چلا گیا اس کے پاس گیا نوجوان سے پوچھا کام کرو گے کام پہ جاؤ گے نوجوان نے کہا کام کروں گا پیدا کس لیے کیا گیا ہوں کام کروں گا ابو عامر نے کہا چلو چلو چلیے کام میری شرطیں ہیں کیا شرط ہے نوجوان نے کہا میری شرط یہ ہے ایک درم اور ایک دانگ یہ میری مزدوری ہے یوں کہلیں کہ ایک روپیہ اور ایک پیسہ اس وقت کے اعتبار سے ایک درم اور ایک دانگ مزدوری لوں گا نماز کے وقت کام نہیں کروں گا ابو عامر نے اس کو لیا گھر چلا گیا اس کو ٹوٹی دیوار بھی دکھا دی اینٹ پتھر اور گارہ بھی دکھا دیا خود ابو عامر ضرورت کے لیے کام سے باہر چلا گیا واپس آیا مغرب کا وقت ہے کیا دیکھا کہ دس مزدوروں جتنا کام اس نوجوان نے کر چھوڑا ہے دس مزدوروں جتنا ابو عامر دیکھ کے حیران خیر اس کو دو درم مزدوری دینا چاہا تو اس نے کہا نا بھئی ایک درم اور ایک دانگ میرا طے ہے وہی لوں گا مزدوری لی وہ نوجوان چلا گیا اگلے دن ابو عامر پھر چلے جاتے ہیں اسی نوجوان کو کام کے لیے لینے کے جب گئے مزدوروں سے اس کا پوچھا تو مزدوروں نے بتایا کہ وہ جوان صرف شمبہ کے دن یعنی ہفتہ کے دن کام کرتا ہے پورے ہفتہ میں ایک دن کام کرتا ہے جو اپنی مزدوری کماتا ہے پورا ہفتہ اسی کے ساتھ گزارتا ہے ہفتے کو آکے پھر کام کرتا ہے نہ جانے کیوں ابو عامر نے پورے ہفتہ کے لیے کام روک دیا آئندہ آنے والے ہفتے تک ابو عامر نے کام روک دیا آئندہ ہفتہ آیا ابو عامر پھر مزدور لینے گیا اسی نوجوان کو دیکھا پوچھا کام کرو گے انہی شرائط کے ساتھ ابو عامر اس کو پھر گھر لے آئے اب سنیے گا جو اپنے آپ کو رب کائنات کی ذات کے لیے وقف کر دیتا ہے آپ نے سنا ہوگا نا رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب کائنات نے فرمایا مفہوم کہ جو رب کے کاموں میں لگ جاتا ہے رب تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ خالی کے کائنات فرماتا ہے نا جو میرے لیے ہو جاتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں یہ رب کائنات کے فرمان کا مفہوم ارز کر رہا ہوں اب ابو عامر نے اس کو گھر لا کے کام پہ چھوڑا اور خود چھپ کے بیٹھ گیا کسی اوٹ میں چھپ کے بیٹھ گیا نوجوان نے کام شروع کیا کیا کرتا ہے گارہ اٹھایا اس کو دیوار پہ بچھایا گارہ نوجوان بچھا رہا ہے اینٹیں اور پتھر خود اٹھ اٹھ کے آ رہے ہیں جڑتے جا رہے ہیں ہاتھ بھی نہیں لگا رہا صرف گارہ بچھا رہا ہے اینٹ اور پتھر خود ہی آ رہے ہیں جڑتے جا رہے ہیں دیوار بن رہی ہے جب ابو عامر نے دیکھا تو ابو عامر نے کہا یقینا اس نوجوان کے ساتھ تعیدِ الٰہی ہے یقینا رب تعالیٰ کی نصرت اور مدد اس کے ساتھ ہے اور یہ خدا رسیدہ شخص ہے خیر اس نے شام کو ابو عامر نے تین درم دینا چاہے اس نے انکار کیا ایک درم ایک دانگ اور ایک درم ایک درم دانگ لے کے چلا گیا آج پھر ابو عامر یہ اس دن کی بات ہے جس دن وہ نوجوان کو دفن کر رہا ہے آج پھر ابو عامر نوجوان کو لینے جب مزدوروں والی جگہ پہ گئے تو مزدوروں نے بتایا کہ وہ نوجوان بیماری اور علالت کی حالت میں فلان ویرانے میں پڑا ہوا ہے یہ وہی نوجوان ہے جس کو ابو عامر دفن کر کے رو رہا ہے یہ وہی نوجوان نورانی چہرے والی شخصیت ہے جس کو ابو عامر نے دفن کر کے اپنے دل میں چھید کر لیے ہیں آئیے اب دیکھئے گا کہ یہ نوجوان ہے کون رب تعالیٰ جب ہدایت دیتا ہے تو کمال کر دیتا ہے ابو عامر نوجوان کی تدفین کر کے نکلے شہر بغداد روس البلاد کسر رشید ہے حرون رشید کا محل ہے اس کے سامنے مین گزرگاہ پہ ایک ہزار فوجی دستہ آ رہا ہے جو عام لوگ ہیں وہ دو رویا کھڑے ہیں کیا دیکھا کہ ان کا استقبال کیا جا رہا ہے ایک ہزار سپائیوں کا دستہ گزرا اس کے بعد ایک اور پورا رسالہ سپائیوں کا آیا اسی طرح نو رسالے نو دستے سپائیوں کے گزرے جب دسوں دستہ سپائیوں کا آیا وہ نوجوان ابو عامر کیا دیکھتا ہے کہ حرون رشید اس دستے کے درمیان اپنے گھوڑے پہ سوار ہے اب کیفیت یہ ہے کہ سلاب میں جیسے تنکا بے رہا ہے اتنا حجوم ہے ابو عامر پریشان ہے کہ میری آواز حرون رشید تک پہنچے گی کیسے میں خلیفہ وقت کو اپنا مدعا بتاؤں گا کیسے جب حرون رشید کی سواری ابو عامر کے قریب آئی تو اس نے چیخنا شروع کر دیا جب اس کی آواز حرون رشید تک نہ پہنچنا محسوس ہوئی تو ابو عامر کہتا ہے اے خلیفہ وقت اے حرون رشید تجھے نبی رحمت کی قرابت کا واسطہ میری آرزو سن لے ابو عامر کی آواز پڑی تو اس نے دستے کو روک دیا اس نے اشارہ کر کے اس کو اپنے قریب بلایا جب قریب بلایا تو نوجوان نے انگوشتری اور مصحف شریف حرون رشید کو پکڑا دیا حرون رشید نے پکڑ کے وہ انگوشتری اور مصحف اپنے دربان کے حوالے کیا اور کہا کہ ابو عامر کو بھی اپنے پاس رکھو کیا دیکھا ابو عامر نے کہ حرون رشید کی آنکھوں میں آنسوں ہیں خلیفہ وقت کی آنکھیں نم ہو گئیں جب خلیفہ وقت اپنے دربان میں پہنچے دربان میں پہنچتے ہی حرون رشید نے ابو عامر کو طلب کیا جب دربان حرون رشید کے پاس ابو عامر کو بھیج رہا ہے تو دربان نے کہا کہ خلیفہ وقت غمناک ہیں افسردہ ہیں اپنی بات کو طویل نہ کرنا اپنی بات کو قلیل کر کے ختم کر دینا جب ابو عامر خلیفہ وقت کے پاس جاتے ہیں اس کو انگوشتری اور مصحف دربان نے دیا اس نے جا کے دوبارہ حرون رشید کو دیا تو وہ انگوشتری اور قرآن کریم دیکھ کر حرون رشید خلیفہ وقت خلیفہ دلمسلمین کی چیخیں نکل گئیں کہا اے ابو عامر بتا میرا بیٹا کیا کرتا تھا جب ابو عامر نے سنا کہ حرون رشید کیا کہہ رہا ہے میرا بیٹا کہا اے خلیفہ وقت کیا وہ آپ کا بیٹا تھا کہا ہاں وہ میرا بیٹا تھا کہا ہاں وہ میرا بیٹا تھا ابو عامر کہتے ہیں اے خلیفہ وقت تو سنیے آپ کے بیٹے نے پھر آپ کے لئے ایک پیغام بھی دیا ہے کہا کیا پیغام ہے ابو عامر کہتے ہیں آپ کے بیٹے نے یہ مجھے کہا کہ حرون رشید کو کہہ دینا اے خلیفہ وقت کہیں اسی غفلت میں ہی تیرا وقت اخیر نہ آ جائے آخر باپ تھا سینہ چھر گیا چھد گیا چلنی ہو گیا جب ابو عامر نے کہا حرون رشید نے پوچھا ابو عامر بتا میرا بیٹا کیا کرتا تھا ابو عامر کہتے ہیں اے خلیفہ وقت آپ کا بیٹا مٹی اور گارے کا کام کرتا تھا حرون رشید کی آنکھ کو میانس دعا گئے چیخنے رونے لگا کہا اے ابو عامر کیا پھر تُو نے میرے بیٹے سے گارے کا کام لیا ہے کہا اے خلیفہ وقت مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کی نسبت آپ کے ساتھ ہیں خلیفہ وقت رونے لگے حرون رشید روتے جا رہے ہیں اسے کہتے ہیں اے ابو عامر تجھے ذرا بھی شرم نہیں آئی میرے بیٹے سے کام لیتے ہوئے جب یہ بھی بات ابو عامر پہ وزری ہو گئی تو خلیفہ وقت کہنے لگے اے ابو عامر تجھے کام لیتے ہوئے کیا نسبت رسول کا بھی حیاء نہیں آیا لیکن ابو عامر بھی رو رہے تھے کیوں اس کے علم میں نہیں تھا کہ یہ خلیفہ وقت کا بیٹا ہے پھر حرون رشید کہا بتا تو نے میرے بیٹے کو غسل دیا ہے کہا ہاں دیا ہے حرون رشید کہتے ہیں مجھے وہ ہاتھ دکھا حرون رشید نے ابو عامر کا ہاتھ پکڑا اس کو بوسا دیا اپنے سینے سے لگایا اور روتے روتے ہی بے ہوش ہو گئے امام یافی آپ لکھتے ہیں کہ ابھی تک خلیفہ وقت امیر المؤمنین امور سلطنت نہیں سنبھالے امور خلافت نہیں سنبھالے جب اس نوجوان کی ولادت ابو امیر المؤمنین کے گھر میں ہوتی ہے حرون رشید کے گھر میں جب بیٹے کی ولادت ہوئی تو انہوں نے اس کی صحبت صوفیاء کے ساتھ رکھ دی صوفیاء کے ساتھ بیٹھنا صوفیات کے مجلس سننا ان کے پاس آنا جانا لکھتے ہیں راوی کہ اس کی کیفیت اور حلالت یہ ہو گئی تھی کہ دنیا داری سے بلکل یہ لا غرض ہو چکے تھے خلیفہ وقت کے شہزادے وہ نوجوان جس کا چیرہ آفتاب کی ماند روشن تھا کہتے ہیں کہ اکثر قبرستان میں چلے جایا کرتے تھے وہ نوجوان قبرستان میں جا کے قبر والوں سے پوچھا کرتا تھا اے مرنے والوں اے مردوں اے دنیا سے چلے جانے والوں مجھے بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے مجھے بتاؤ جو تم پیچھے چھوڑ گئے تھے وہ کون برت رہا ہے وہ کون استعمال کر رہا ہے مجھے بتاؤ جب میں قبر میں آ جاؤں گا تو میری حالت کیا ہوگی روتے روتے غشت کھا کے گر جایا کرتا تھا عمر کتنی ہے سولہ سال عمر ہے صرف سولہ سال عمر ہے اپنی والدہ ماجدہ سے بڑی محبت تھی اس نوجوان کو جب دنیا سے بے تعلقی کا اظہار کیا گھر سے جانے لگے امیر المومنین نے بڑا روکا بڑا سمجھایا کہ تجھے یہیں درگاہ بنا دیتا ہوں تجھے درسگاہ بنا دیتا ہوں تو اپنے تعلیم و تعلم کو ادھر جاری رکھ سکتا ہے کوئی بات نہ سنی نکلنے لگے تو خلیفہ وقت نے ایک انگوشتری دی وہ بھی کس محبت میں لے لی وہ انگوٹھی اس میں یاکوت بڑا قیمتی جڑا ہوا تھا وہ بھی صرف ماں کی محبت کی وجہ سے لے لی کہ وہ اس کی والدہ کی نشانی تھی لے کے نکل گئے کیفیت اور حالت یہ ہے اسی دوران یہ جو عرصہ جو جو دوریشن اس کے اجتحاد والی تھی مجاہدے والی تھی خلیفہ وقت کا دربار لگا ہوا ہے اور آپ کا شہزادہ یہی جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں خلیفہ وقت کے دربار میں آجاتا ہے میلہ کمبل اوپر اوڑے ہوئے ہیں جب آیا تو آپ کے درباریوں نے چے مگوئیاں شروع کر دیں کہ یار اس کو چاہیے کہ اپنی حالت بدل لے یہ تو خلیفہ کو رسوا کرنے آیا ہے جب اتنی بات حرون و رشید نے سنی بات کو پتہ نہیں تھا اس کی کیفیت کا پتہ نہیں تھا اس کے راہ سلوک کا علم نہیں تھا حرون و رشید نے جب درباریوں کی بات سنی تو اس کو بھی تکلیف ہوئی اس کا بھی دل برا ہوا دل بھرا اٹھا حرون و رشید کہتے ہیں اے بیٹھے اس حالت میں تمہیں دربار میں نہ آیا کر تو تو مجھے رسوا کرنے آتا ہے جب اتنی بات سنی خلیفہ وقت کے شہزادے نے تو کسر رشید پہ حرون و رشید کے محال کے کنگرے پہ ایک پرندہ بیٹھا تھا حرون و رشید کے بیٹے نے اس کی طرف اشارہ کیا میں نے کہا جو رب کے کاموں میں لگ جاتا ہے رب تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے حرون و رشید کے بیٹے نے پرندے کے طرف اشارہ کیا کہا تجھے قسم میں تیرے پیدا کرنے والے کیا اور میرے آت پہ آ کے بیٹھ جا جو اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے خدا کی قسم اس کا سر رب تعالیٰ اونچا کر دیتا ہے کہا تجھے تیرے پیدا کرنے والے کی قسم ہے اور میرے ہاتھ پہ آ کے بیٹھ جا وہ پرندہ اڑا بڑے اتمنان کے ساتھ حرون و رشید کے بیٹے کے ہاتھ پہ آ کے بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد اس نے کہا جا وہیں جا کے بیٹھتے جہاں سے اڑ کے آیا ہے یہ دیکھا تو سارے درباری کامپنے لگے کہا اببہ رسوائی یہ نہیں بلکہ رسوائی وہ ہے کس طرف اشارہ کیا باد مرگ باد فوت باد موت اللہ نہ کرے اگر بندہ فس جائے تو اشارہ اس طرف کیا کہ اببہ رسوائی یہ نہیں اے خلیفہ وقت رسوائی وہ ہے جا میں تیرے دربار میں نہیں آؤں گا یہ وہی خلیفہ تھے یہ وہی شہزادے تھے یہی بات چل رہی ہے ابو آمیر سے گفت و شنید ہو رہی ہے خلیفہ وقت بے ہوش ہو جاتے ہیں جب ہوش آیا ابو آمیر سے کہا اے ابو آمیر چل مجھے وہی لے چل جہاں تُو نے میرے بیٹے کو دفن کیا حرون الرشید ابو آمیر کے ساتھ اپنے بیٹے کی قبر پہ جاتے ہیں جا کے بیٹھ جاتے ہیں دکھ ہوتا ہے دل تڑپ رہا ہے دل جھلس چکا ہے اور جا کے اپنے بیٹے سے گفت و شنید کرتے ہیں گفت و شنید کرتے کرتے بے ہوش ہو جاتے ہیں غشی کی عالم میں گر جاتے ہیں پیارے سوئی بھائیو احباب زی شعور باد کرنے کا مقصد یہ ہے زندگی جو ہماری ایام زندگی جو ہیں ہمارے لمحات زندگی جو ہیں ہمیں جو دے دیئے گئے رب تعالیٰ نے عطا کر دیئے ہیں اس میں تو کوئی جھوٹ نہیں کوئی دوسری رائے نہیں کہ جو وقت ہم لے کے آئے ہیں وہ پورا کر جائیں اب اختیار میرے پاس ہے اختیار رب تعالیٰ نے مجھے دیا ہے یہ نہیں میں کہہ رہا کہ جنگلوں میں نکل جائیں سب کو چھوڑ چھاڑ کے مو جویں سیانے آخ دن گروہ مو کنڈ کر کے نکل جاؤ تو ہٹو اس کو اپنے سامنے رکھیں ایک ٹکڑا میج میں رکھ دیں ایک ٹکڑا گلاس میں رکھ دیں اب ان چیزوں کا مقصد پگل نہ ہے یہی ہماری زندگی کی مثال ہے اختیار میرے پاس ہے اگر اس کو اچھی روش پہ چلاؤں گا تو یہ پگل کر گلاس والی برف کے طرح محفوظ ہو جائے گی اور اگر میں اس کو احتیاط کے ساتھ نہیں گزار گا جیسے من میں آیا کرتے جاؤں گا کیے چلا جاؤں گا تو پھر یہ آنکھیں موند جائیں گی آنکھیں بند ہو جائیں گی ہم اپنی زندگی کو ضائع اور بیکار گزار کر وہ بہنے والے پانی کی طرح قبر میں چلے جائیں گے پھر احساس کا فائدہ نہیں ہوگا بعد مرگ کچھ نہیں کیا جا سکے گا اپنا وقت قیمتی بنائیے رب تعالی نے جو زندگی کے لمحات ہمیں عطا کیے ہیں جو زندگی رب تعالی نے ہمیں بخشی ہے اس کو غنیمت جانیے آپ نے دیکھا ہوگا کلپس کئیوں دیکھے ہوں کہ یہ عباب ہو سکتا ہے سہلاب زدگان کے پاس جا کے ہو کے بھی آئے ہوں خدا کے قسم لوگوں نے زندگی جیتے جی موت کو اپنے سامنے دیکھا ہے بڑی کوشش کے باوجود بھی کچھ نہ کر سکے اور موت کے سفرد اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں کر دیا پانی میں بے گئے ملبے نے ان کو دھر لیا موت نے جکڑ لیا پکڑ لیا انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے انسان بے بس ہے کچھ نہیں کر سکتا آئیے مرنے سے پہلے اپنی آخرت کی فکر کر لیں آئیے مرنے سے پہلے رب تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جائیے مالی